اور اس وقت بڑی خبر کوردھا سے ہے جہاں پر آگر ندی پار کر رہے دو یوپ بہ گئے دیوان پٹ پر سے واپس لوٹنے کے دوران بائیک کو بچانے کے چکر میں حادثہ ہو گیا اور دونوں یوپ سرکشت ہیں ندی سے باہر نکال لیے گئے ندی کی تیج بہاو میں لاپروہی سے پار کر رہے تھا اور دیکھئے کہ اس طریقے سے دو یوپ اس بہاو کی چپیٹ میں آگئے اور یہ تصویر ہمارا دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ گلتی آپ نہ کریں کیونکہ یہ گلتی آپ کے جان پر بھاری پڑ سکتی ہے تو دیکھیں تصویر ہم آپ کو کوردھا کی دکھا رہے ہیں پھل کے اوپر سے پانی اپان مار رہا تھا لیکن یہ تین لوگ تھے جنہوں نے بائیک کو نکالنے کی کوشش کی کہ اتنے تیج بہاو میں بائیک شمالہ کسی بھی قیمت پر سمبھاؤ نہیں تھا لیکن بائیک کو بہانے کے چکر میں یہ دونوں یوپ بھی بہ گئے حالانکہ انہیں باہر نکال لیا تو ککدور تھانا کے بھاتور گاؤں کی یہ گھٹنا ہے اور بائیک کو بچانے کے چکر میں جان کو داؤں پر لگا دیا تھا ان لوگوں نے حالانکہ قسمت ان کی اچھی رہی کہ انہیں باہر نکال لیا گیا پر یہ تصویر آپ دیکھیں اور سبق لینا ضروری ہے کیونکہ اس طریقے لاپروہی جو ہے وہ آپ کی جان پر بھاری پڑ سکتی ہے اور ایسی تصویر میں جان بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور زی میڈیا سمباداتا ستیش تمبولی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ستیش تصویریں بہت خوفناک ہیں ان دونوں یمکوں کی جان کیسے بچی یہ بلکل دیکھیں میں بتا دوں کہ ان دونوں جہاں باریش ہو رہی ہیں جنگل ہوئے اور باریش کے قرآن جہاں ندی نالے ہیں اپان پہ ہیں اور ایسی بیچ جو ہے آج کی تصویر ہے یہ یہ یوک سام سے دیوان پٹور گئے ہوئے تھے اور دیوان پٹور سے لڑتے وقت جو بیچ میں جو ہے آگر ندیگ پڑتی ہے وہ اپان پڑتی ہے اور اسی بیچ وہ وابس آنے کے لیے جو ہے جو ہے اس نالے کو پار کرنے کی جید میں تھے اور بیچ پار کرتے بعد جو ہے بیچ جیسے بھی آتے ہیں پان کے بہاو کافی بڑھ جاتی ہیں اور ان کے ہاں پر بائک جو ہاتھ چھوڑ جاتی ہے اور بائک بھی آگے بڑھ جاتی ہے اور اس میں پر بھی یہ واب جو ہے جو بائک جو گیر جاتی ہے اس کو کھیچنے کے لیے جید پر آ رہے ہوئے تھے اور اس میں یہ خود بھی بھا گیا اور کافی آگے نکل گیا حالکہ یہ لوگ استانی لوگ سے پاس ہی لوگ سے ان کو تیرنا بھی آتا تھا تو حالان اس دور آگے جانے کے باہد وہ جو ہے ندیش نکل گیا بلکل بائک بہ گئی سدیش بائک بائک بہ گئی لیکن جو ہے لوگ سے وہاں پہ نکل آیا تھے جو بہے تو وہ نکل آیا تھے بائک نہیں نکل ہوئے تھے بعد میں جو ہے پانی کے بہت طرح سا کم ہوا اس کے بعد بائک کو بھی نکل آ گیا ایسی خبریں ملی وہاں سے سپیہ ستیش جانکاری اور اپڈیٹس کو دینے کے لیے تو دیکھیں کبردھا میں جان لے والا پروائی ہوئی حالانکہ ان نیوکوں کو تیرنا آتا تھا اس لئے ان کی جان بز گئی لیکن جب باڑھ کا پانی ہوتا ہے وہاں پر جو کچھل تیراک ہوتے ہیں ان کی بھی جان مشکل میں پڑ جاتی ہے اس لئے اس طریقے کی غلطی کسی بھی قیمت پر نہ کریں کیونکہ جان بچے گی اس بات کی امید بہت کم ہوتی ہے اور دیکھیں کہ اس طریقے سے بہاو میں پل کو پار کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اتنی تیز ذارہ تھے کہ تین لوگ مل کر بھی ایک بائک کو نہیں سنبھال پائے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھاری بھرکم بائک اگر اس بہاو میں بہن سکتی ہے تو پھر انسان کا بچنا کتنا مشکل ہے اس لئے اس طریقے کے خطروں سے نہ کھیلیں اور جنہوں نے خطروں سے کھیلا ان کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ان کو کتنی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کوربھا کی یہ تصویر ہے جہاں پر دو لوگوں کی جان خطریں پڑ گئی حالانکہ وہ نکل آئے لیکن ایسی جو خطرناک بہاو ہیں اس سے بچ کر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مجھے 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 مجھے